سرگودہ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سرگودہ میں مسلم لیگنون کے زلائی صدر مشتاق گل نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز، محترمہ مریم نواز، رانہ سناؤلہ، اتا تارٹ تھانہ فیکٹری ایڈیا سرگودہ کے سب انسپیکٹر شویت نے پولیس پارٹی کے ساتھ دو جولائی ایک بچ کر چورپن منٹ سیول ہسپتال سرگودہ سے اٹھا لیا اور حوالات میں لے جا کر بند کر دیا اور شام کو میرے خلاف سترہ بوتلوں کا ایک جھوٹا مقدمہ درش کر دیا میرا ایک بیٹا ہے میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دوسرا ہاتھ کلام مقدس پر رکھ کر حرفیاں بیان کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی میں نے اپنی موٹر سائیکل سیول ہسپتال کے سائیکل سٹینڈ پر کھڑی کی اور گیٹ کے باہر سے مجھے پولیس نے گرفتار کر لیا لہٰذا آپ اس کی انکوائیٹی کروائیں اور ڈی ایچ کیو سرگودہ اس وقت کی سی سی ٹی وی فوٹیج سیف کرنے کی ہدایات فرما دیں جس سے یہ بات کا ثبوت بھی آپ کو مل جائے گا کہ موٹر سائیکل پر میرے پاس کوئی بیگ نظر نہیں آئے گا مشتاق گل نے مزید کہا کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون سرگودہ کا اکلیتی زلا صدر ہوں اور میمبر صوبائی اسیملی پنجاب کے لیے پارٹی کے لیے نامزد ہوں دوہزار اٹھارہ الیکشن والے دن دہشت گردی کے مقدمے میں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اپنے دور حکومت میں جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا اس وقت کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ پی ٹی آئی کا یہی عطیرہ تھا لیکن اس وقت میرے خلاف ایسا جھوٹا بے بنیاد اور منگھرد مقدمہ درچ ہونا سکت زیادتی ہے یا آج بھی سمجھیں کہ ہم اکلیتی اس ملک میں آزاد نہیں ہیں کہ ہماری آمدن کے ذرائع بند کرنا مجھ جیسے ورکر آدمی جس نے اپنی قوم کے لیے بڑے بڑے کام کی ہیں اور کر رہا ہے اس کو کمزور کرنا